ناظرین میں ہوں آپ کا مہدبہ نشر مہتاب اور پروگرام ہے حضرت روایت بیٹ سپیشل آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے وہ اس حوالے سے کہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس پھیلہ ہوا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھی خوراک ہے وہیں پہ اس خوراک کو حضم کرنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے اس وقت ہم ایک پارک ہے آئیڈیل پارک اس کا نام ہے وہاں پہ موجود ہے ٹاؤنشپ میں اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ واک کر رہی ہے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں جس سے ان کا جسم فٹ رہتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کودے مدافت بنانی ہوتی ہے جس سے وہ بڑھ جاتی ہے تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے بول لگا ہوا ہے پارکی انتظامیاں لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ہے بندہ ماس پہن کے آئے احتیاطی تضابیر کر کے آئے تاکہ کرولا سے بچا رہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے احتیاط نہیں بھی کی اس میں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں جنہوں نے ماس نہیں پہنا لیکن وہ ایسے ہی یہاں آگئے ہیں گھوم پھر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ضروری تو یہی ہے کہ ماس پہنا جائے اور جو فاستی انتظامات ہیں وہ کیے جائے تاکہ ایکسرسائز کا بھی فیدہ اور کرونا سے بھی بچا جا سکے ہم آپ کو اس پارک کے اندر لے کے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کس عمر کے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بزرگ ہیں ہمارے وہ بھی یہاں آتے ہیں اور بقیدہ ایک یوگا کی کلاس ہوتی ہے اور وہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں اس پارک میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور پھر ایک ڈیرہ بھی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں بزرگ آتے ہیں اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا چلتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا جیسے میرا کیمرو میں دکھا رہا تھا فٹری بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پارکی وہ جگہ ہے جہاں پہ یوگا کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ نے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ بچے بھی یہاں موجود ہیں یہاں پہ بقیدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے لیے استاد یہاں پہ موجود ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ خود ہی کرنے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہیں بقیدہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کس موقع پہ کون سی ایکسرسائز کرنی ہے کون سے ازاہ کو آپ نے اس پہ لانا ہے اس ایکسرسائز کے مطابق اور وہ ساتھ بھی وہاں ٹیچر بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی وہاں پہ اگر کیمرو میں دکھایا تو وہ بھی اسی کے صاحب سے ایکسرسائز کر رہی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس نے وہ ایکسرسائز کا پود منایا ہوا ہے باقی لوگ بھی آپ دیکھیں کسی طرف بھی جائیں بارش لوگ بھی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ چھوٹی عمر کے اور بچے بھی یہاں موجود ہیں وہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بچوں کو بھی کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بزرگ اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے ہو اسی عمر میں اگر یہ ایکسرسائز میں پڑھ جائیں گے تو ان کو یہ عادت پڑھے گی تو یقینی بات ہے ان کو آگے چل کے اپنی لائف میں کام بھی آئے گی اب ہم نے بات کرنی ہے ان کے جو انسٹرکٹر ہیں ان سے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آسامنک بھائی کیا حال ہے دو ملٹ کھڑے ہو جائیں گے ہونا تو چاہیے تھا کہ ہاتھ نہ ملاتے لیکن چونکہ آپ ماشل ایکسرسائز کر رہے ہیں تو فاصلہ بھی ہمارا ہے تو ہم یہ پوچھیں چاہتے ہیں یہ آپ نام بتائیں گے میرے نام سلمان محجدین ہے آئیڈل پارک کا میں انسٹرکٹر ہوں آنکر آنچہ کب سے ایکسرسائز کروارے ہیں آپ چھ سال ہو گئے ہیں تو کتنے ایک ریگولر ہیں ہمارے یہ بزرگ جو خاص ہوتے آتے ہیں جو ریگولر ہیں وہ تو چھٹی نہیں کرتے بارش میں بھی بارش ہو توفان وہ انہوں نے آنا ہے صحیح تو اچھا حصہ یہ مجھے یہ بتائیے اس کو کہتے کہ ہیں جو ایکسرسائز کروارے ہیں یہ یوگا ایکسرسائز ہے فٹنس کے لیے تمام پوسٹر ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی بماریاں آپ کی جو رکسٹ ہو گیا شگر ہو گیا جو مین ہے ہماری جو کمر کے مورے جن کو ہل جاتے ہیں ان کے شلڈر فرزن ہو جاتا ہے ان کے لیے بیسٹ ایکسرسائز مطلب بغیر پیسے کے یہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے ساتھ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے صحت مد بھی وہ رہتے ہیں اچھا یہ آج کار کرونا پھیلا ہوا ہے تو ڈاکٹر اکسر کہتے ہیں کہ کرونا کے دوران آپ کی امیون سسٹم جیسے قوت مدافت کہتے ہیں وہ بڑھنی چاہیے اور گھر پہ بیٹھے بندے خراغ تو کھا لیتے ہیں لیکن وہ اس کو حضم کرنے کے لیے کوئی خاص مشکت نہیں کرتے تو یہ ایکسرسائزی سوالے سے کتنی مفید ہے بیسٹ ہے یہ تو آپ عطایات پہ بیٹھے ہیں کھانا کھا کے تو کھانا آپ کا حضم ہو جاتا ہے سانس کی ایکسرسائزیں ہوتی ہیں جب آپ بیٹھے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے تو وہ حضم نہیں ہوگا بلکہ وہ اُڑا آپ کو نقصان کرے گئے مطبع لوگ دو دو پراتھے کھا لیتے ہیں پاوے کھا لیتے ہیں کیا کیا ناشتہ کرتے ہیں چار چار چھے چھے نان کھا جاتے ہیں پاوے کھا لیتے ہیں آپ کو ڈبل ایکسرسائز کرنی چاہیے جہاں پر آپ پاوے کھا لیتے ہیں آپ کو دو گھنٹے ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ پھر عظم ہوں گے کم سے کم کتنی کرنی چاہیے رہے ہیں کم سے کم ایک گھنٹے کی ایکسرسائز کرنی چاہیے ہیں صحیح ہے تو جو یہ مطلب ایسی وی کے والے گھر میں رہتے ہیں ایسی والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں دفتر میں ایسی ویوں چلے جاتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہے کھاپی کے بعد میں کوئی کمر پکڑ رہا ہوتا ہے کسی تو ٹانگ میں درد ہو رہی تھی ہے پھر ڈاکٹروں کے پاس جا کے باری باری فیسیں دیتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے انہیں یہی ہم کہیں گے کہ وہ ایکسرسائز کریں جو آپ کو ڈاکٹر نے پیسے دے کے دوہزار روپے دے کے آپ کو ایکسرسائز بتانی ہے وہ یہاں پر ہم فری بتا رہے ہیں اچھا فیس نہیں لیتے آپ فیس نہیں لیتے فری کرواتے ہیں بڑا پھر میں تو سمجھتا ہوں جہاد ہے یہ بھی ایک چھوڑا اچھا تو یہ آپ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی آپ کے مثلا سمجھانی میں آپ کے ایکسرسائز کرنے والے کم بھی ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہوگے کبھی کم موسم کی وجہ سے ہوتا ہے نا جیسے حبس ہو گیا تو جو ہمارے ممبر ہیں وہ کم ہو جائیں گے اچھا بطوری سرکٹر یہ بتائیں کہ ایکسرسائز کا ٹائم کون سا بہترینہ گرمیوں فجر کے بعد سرمیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایکسرسائز نہیں ہو رہی یہاں پہ ایک جوان ہے وہ بقیدہ سپری کر رہا ہے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کا جراسیم یہاں آ رہے ہیں مر جائیں اور ان کو محول بہت اچھا ملے میرے ساتھ یہاں پہ ایک ایکسرسائز کرنے والے صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ دو منٹ ذرا کھڑے ہو جائی گا پھر آپ کیجئے گا سوری آپ کو ڈیسرپ کر رہا ہوں نام بتائیں گے ممہ یوسف اچھا کرتے کیا ہے یہ کوارڈینیشن ہے یہاں پہ یہ سعید قادری صاحب ہے یہ نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کاروبار کرتے ہیں ملازمت ہے کیا کرتے ہیں اب میں ریٹائیڈ ہوں کون سے محکمت میں پولیس سے ریٹائیڈ ہوں ماشاءاللہ تو اتنا فیٹ ہے ماشاءاللہ آپ کا جسم تو لگتا ہے کہ اٹھارا انہی سال کے لڑکے کی جو جس طرح جسامت ہوتی ہے اس طرح ہے تو کیسے فیٹ رہتے ہیں میں نے چھوڑی نہیں ہے نا زندگی میں ایک سائز ہے اس کا یہ انتنا بینی فیٹ ہے کہ میں آج بھی جو ہے نا اسی طرح محسوس کر رہا ہوں جیسے پہلے دن سے تھا تو اس کے ڈیورک مجھے جو ہے نا وہ ایک فالج کا بھی اٹیک ہوا تھا لیکن یہ اسی ایک سائز نے مجھے سٹیبل کی ہے بظاہر آپ تو لگتے ہی نہیں ہے ہاں نہیں ماشاءاللہ آپ کو میں آتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں میں بھی اسی ایک پارک میں کرتا ہوں آپ درختوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں بچوں کی طرح اٹھ بادی ہیں لگا رہے ہوتے ہیں بڑی اینرژی شکر الحمدللہ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ میری ایکسرسائز کا ہے یہ سارا سارا کمبینیشن ہے ایک تو اللہ کی ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ ساری جو ہے نا میری ایکسرسائز یہ اپنا کاری صاحب کی ہے جو میر بانی ہے کاری صاحب کی میر بانی ان کی طرف ہی چلتے ہیں آپ نے یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہے یہ جہاں جو سپریہ ہم کر رہے ہیں یہ آپ کو اریجنل بودھر دکھا رہے ہیں یہ بودھریں اریجنل دکھا رہے ہیں یہ جو سپریہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کرونا کو خاتم کرنا ہے اور نرجی پیدا کرنی ان دوستوں کو ہر عمر کے دوست یہاں آتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جتے بھی عمر کے بندے ہیں وہ ہمارے پاس جب یوگا کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ چھبیس سال کے ہیں جب محصر کا وقت آئے گا جو بودھے ہوں گئے ان کو بھی نوجوان ہی اٹھایا جائے گا لہذا یوگا میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہر بندہ چھبیس سال کے لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے اچھے تو آپ کی عمر کے بہت سے جو بزرگ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جاتے نہیں گونتے نہیں مشکل جسم کو نہیں دیتے ان کو مشکل کرجئے ہیں ان کو یوگا یوگا میں مشکل بھی نہیں ہے یوگا میں ایسے ایسے سین ہیں بڑے آرام سے دیرے دیرے کیے جائیں وہ اس کا جو ہے بلانڈ سرکوریشن جب روک جاتا ہے تو انسان کے اندر باڈی کے اندر وہ بیماریاں جاتی ہیں انسان کی باڈی سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تمام ازا کا حرکت میں لانا ضروری ہے جی آپ نے بات سلی ایک اور ایک اور صاحب موجود ہے نام پوچھے صاحب موجود جی نام بتائیے شاہد مسود کیا کرتے ہیں میرا بزنس ہے کس طرح کا آٹو ڈیکوریشن کا امپورٹس کا بزنس ہے تو کب سے آ رہے ہیں آپ میں تقریباً ایک سال ہو گیا ہوں ایک سال سے آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بجائے ڈاکٹروں کے پیسے ضائع کرنے سے چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ اپنی ذات پر لگا لے کیونکہ سارا دن ہماری کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتے جیسے بھی آپ کہہ رہا تھے اسی میں ہے گھر بھی اسی گاڑی بھی لیکن یہ ایک گھنٹہ جو ہے نا اپنے لیے اپنی لائف کے لیے بچوں کے لیے اپنی لائف ہے تو بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے نا اس میں شوگر بلیڈ پریشر اپنا گھٹنوں کے در بے شمار بیماریوں کا علاج بس یہ ہی ہے اور آج کل کے محل کے مطابق ایمیون سسٹم بہت زبردہ بڑھ جاتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے اور اگر میرا خیال ہے کہ ہر شخص بلکہ انہوں نے خواتین کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوئے یہ ہمارے ناصر صاحب ہیں اور یہ اپنا سلمان صاحب ہیں بہت خدمت کر رہے ہیں یہ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جدا محول میں خدمت نہیں یہ جہاد ہے جہاد ہے فیس بھی لیلہ اور اس کے علاوہ جب دو مہینے یہ پارک بند رہا ہے تو اس وقت بھی یہ آن لائن کراتے رہے ہیں ہم اپنے گراج میں بیٹھ کے آن لائن کرتے رہے ہیں ناظرین آپ نے بات سنی بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں چوبیس گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں آپ کاروبار کریں پیسے کمائیں جو مردی کریں جو آپ کے شغل ہیں وہ اپنائیں لیکن ایک گھنٹہ زیادہ نہیں صرف ایک گھنٹہ صبح اگر مسلمان ہیں فجر کے وقت اٹھیں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں طریقہ کار بھی یہی ہے اور بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جلدی سویں اور صبح جلدی اٹھیں نماز پڑھیں اور اس کے فوراں بعد اپنی جو بھی آپ ایکسسائید کرتے ہیں کوئی گیم کرتے ہیں اس کے لیے نکل پڑھیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا دن آپ کا فریش گزرے گا اور آپ کی زندگی چاہے آپ ساتھ سال کے ستر سال کے ہیں ایسے ہوگی جیسے آپ بالکل ٹھارہ بیچ سال کے ایک نوجوان یا جوان کے اندر نرجی ہوتی ہے وہ آ جائے گی یہاں ہم نے لینا ایک چھوٹا تھا وقفہ آپ نے کہیں نہیں جانا واپس آتے وقفے بعد اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پارک کے اندر اس کے دو اچھیں ہیں ایک پارک ہے ایک پلی گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ کس طرح کی گیم کھیلتے ہیں یا ایکسرسائز میچ سال لیتے ہیں آپ نے مارے ساتھ رہے ناظرین وقفہ ختم ہو چکا ہے واپس آ چکے ہیں میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نوجوان موجود ہیں یہ فوٹبالر ہے یا اس گراؤنڈ کے یہاں آگے ڈیلی فوٹبال کھیلتے ہیں یقینی بات ہے کہ ابھی جو ان کی عمر ہے گرومی عمر ہے تو یہ اگر اچھی گیمز میں حصہ لیں گے تو ایک تو پازیٹیفٹی آئے گی دوسرا ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا میرے ساتھ نوجوان موجود ہے ان سے بات کر سامنے کھوں نام بتائیں گے میرا بڑاشر ہے کیا کرتے آپ میں پڑھتا ہوں کونسی کلاس میں میں ایم ایسی آئی ٹی کر رہے ہیں اچھا ایم ایسی کر رہے ہیں تو روزانہ فوٹبال کھیلتے ہیں آگے ہم صبح روز اس لیم فوٹبال کھیلتے ہیں ہمارا سینہ نکلتا ہے ہم وام اپ ہو جاتے ہیں صحیح اچھا تو کونسی آپ کی ٹیم کا نام کیا ہے ہماری یوسف فوٹبال کلاب یوسف فوٹبال کلاب تو میچی دوگیرہ بھی ہوتے ہیں آپ کے جی ہم سندگ کو میچ کرتے ہیں تو آپ کے جیسے جو نوجوان اس وقت لتھار جی کو ہوگے بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں نکلتے نہیں ہیں کیونکہ یونیورسٹری تعلیم ادارے تو بند ہے ان کو پیغام دیں نا کیا کریں جی ان کو بھائی ہے صبح روز نکلتا ہے تو آپ کے باہر نکلیں ہری حالی دیکھیں اور یہ اپنے آپ کو وام آپ کریں اور اپنا دن اچھے طریقے سے دن کا اگاز کریں جی دن کا اگاز اچھے طریقے سے کرنا چاہیے ساتھ ایک اور نوجوان مجود ہے اسلام علیکم علیکم اسلام نام بتائیں گے عبدالرحمن اچھا عبدالرحمن صاحب یہ بتائیں کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں میں دسوئی میں اچھا آپ تو بالکل ایکزیم نہیں ہیں تو سٹوڈنٹ جو گھر بیٹھے ہوئے کھا لیتے ہیں سوہ لیتے ہیں کھا لیتے ہیں سوہ لیتے ہیں تو اس طرح کرنے سے ان کی صحت پر کیا برے اثرات آتے کشنے بس تھوڑا فیٹ بھڑ جے گا ان کا بیماریوں بھی دعایں گے بیماری بھی زیادہ ہو جیں گی ان کی گھر بیٹھے بیٹھے وہ سست ہو جیں گے تو کیا ان کو پیغام دے کوئی کیا کرنا چاہیے ان کو شاید وہ آپ کی بات مان لے ان کو ڈیلی ایکسیس کرنے چاہے روز صبح کے ٹائم پر تاکہ وہ فیٹ رہ سکے اور بیماریوں سے بچے لے اچھا دنیا میں سب سے زیادہ یہی گیم کھیلی جاتی ہے فوٹوال آپ کا کوئی انٹرنیشنل لیول پر کون سا پلیئر جو آپ کا بڑا پسندید ہے لیو میسی لیو میسی بیری گوڈ اس کے علاوہ لرنالڈو اچھا ٹیم کون سی ہے اگر مجموعی طور پر ٹیم کے بارے میں بات کی رہے کون سی ٹیم انٹرنیشنل لی طور پر پاکستان میں تو بھی اس لیول پر گیا نہیں نا فوٹبال بیسی میں میری چیورا ٹیم ایف سی بارسلون ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو اس بارے میں علم بھی ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے لوگ کھیل لے آتے یا کہ فوٹبال کے بارے مجموعی ایک اور سام بجود ہے جی سامنے کو نام بتائیں گے سر محمد احمد آپ بھی پڑھتے ہیں جی میں میں انجنننگ منیجمنٹ ماسٹرز کر رہا ہوں بیری گوڈ اور ساتھ سے ماسٹر کے یہ ایکسر سائنگ کی بھی ماسٹر کر رہے ہیں بھی ساری ہے تو ضرورت ہے اس ٹائم کی گھر بیٹھیں گے تو زہری باد آپ کے ہیلتی ایفیکٹس نہیں آتے باڈی پہ تو صبح اگر آپ اردش کر رہے ہیں تو ایک تو سب سے رہا آپ کی ہیلتی ایفیکٹ اچھا آتا ہے اس کے علاوہ جس طرح آج کل بیماریاں ہوئی ہیں سٹارٹ لوگ نشوں میں لگ گئے ہوئے ہیں تو اسی سے آپ کو یہ چیز بچاتی ہے اور بس یہی ہے کہ صبح آپ جلدی اٹھیں نماز پڑھیں گراؤنڈ ہے آپ کا دین بھی اچھا گزرے گا آپ فریش بھی ہو جاتے ہیں اچھے ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو نشوں میں پڑھ جاتے ہیں بات آپ نے بڑی اچھی کی کیونکہ بری عداج ہوتی ہیں وہ بندے کو بری طرف ہی لے کے جاتی ہیں اور ایک عادت جب اس کو پڑھ جائے اس میں لطوے پڑھ جائے پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہماری چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ بادی نوجوان لوگوں کی ہے جوان لوگوں کی ہے تو اس حوالے سے ان کو پیغام کوئی دیں اس حوالے سے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ جو لیٹ نائٹ ٹھیڈنگز کرتے ہیں ان سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنا بچیں اور اس کے بعد صبح ہم لوگ وہاں پہ گیم کرتے ہیں تقریباً اس کے بعد یہاں بھی اسے ایک منٹیا سریچنگ کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑا وہ اسی مضاف دیکھ رہے ہیں آپی سے تو بس یہی چلتا ہے ہم لوگ پھر سوا ساتھ بھی روائنڈر کر لیتے ہیں جی اب وہ دیکھے نا سامنے نوجوان آپس میں تھوڑی سی گیمہ گیمی دیکھ رہے ہیں آپس میں ہلکی پھلکی باتشیت بھی ہو رہی ہے ساتھ چچیٹ بھی اور ساتھ تھوڑا زور زمائی بھی کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ سیتمند ہیں مطلب ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کچھ نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بھی ہیں وہ بھی فٹبال لیا ہوا ہے اور گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لیٹ آئے ہیں اس وجہ سے اب ان کے لیے جو چھاؤں ہیں وہ دونڈا مشکل ہے تو اسی طرح سے آگے چلنا ہے ہم نے آپ کو اس کے بعد کرکٹ کے چند جو کھلاری ہیں ان سے ملوانا ہے جو یہاں پہ آکے نیٹ پریکسس کرتے یا آتے ہیں آپ نے بارے ساتھ رہنا جی ہم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا یہ کچھ کرکٹ کا سامان موجود ہے جو کھلاری پہنتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے بال بھی موجود ہے ہیلمٹ بھی موجود ہے سامانی کو نام بتائیں گے محمد حارون حارون بھئی یہ بتائیں کہ آپ ویسے پڑتے ہیں یا کوئی نہیں میں پڑتا ہوں سیکنڈ ڈیگر سٹوڈنٹ ہوں سپیرل کالوج میں پڑتا ہوں اچھا کب سپیرل کالوج کے سورہ تو یہ چینل بھی سپیرل کالوجوں کا ہے ایک تو آپ کو مبارک ہوں اتی چینل سے آپ بات کریں اچھے یہ بتائیں کب سے یہ کرکٹ گیم کھیل دے کرکٹ گیم ایسے تو آج کل سٹیٹیز بھی نہیں کرے فری ہیں تو صبح صبح کہتے ہیں کہ وام اپ بھی ہو جائے گا پریکٹس بھی ہو جائے گی تو اس لئے آج کل پارک میں کرکٹ کھیل لیتے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ کرکٹ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے تو کون سا کھلاری آپ کو جو پاکستانی ٹیم کپسند ہے مجھے شاہد فریدی کا میں بہت بڑا فین ہوں فین ہوں بیری گوڈ اس میں یہ تو ہے یہ وہ آل راؤنڈر بھی ہے آل راؤنڈر بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے اس طرح کے ریکارڈ ہیں ان کی بیٹنگ ہے جس طرح کی بولنگ ہے اس وجہ سے ان کا فین ہوں بابا راغم کے بارے میں کہتے ہیں بابا راغم بھی بہت اچھے پلیئر ہیں آپ کو کیپٹن بھی بن گئے ہیں اب تو اس وجہ سے ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے اچھے آنے کے پلیئر ہیں لیکن ایک وہ شاہد فریدی کا اس نے جنون جوان جو ہیں ہمارے ان میں جنون کی حد تک ریکٹ کو جنون پیدا کی ہے کرکٹ کا ایسی ہی ہے بلکل بوم بوم اس لیے تو سکت ہے بوم بوم فریدی ایسی ہی ہے بلکل تو آج کال تو وہ کرکٹ میں نہیں ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں جلدی ریٹائر ہو گئے یا اور کھلنا چاہیے وہ کھلنا چاہیے تھا جلدی ریٹائر ہو گئے وہ خود ہو گئے یا ان کو کر دیا گئے اس کے بارے میں جو جانتے ہیں اس کے بارے میں اتنا نہیں مجھے کنفرم بات اچھے چلیں شاہد فریدی کی بات کی اگر آپ کو اللہ موقع دیتا ہے کھیلتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو شاہد فریدی کی بلائی پوزیشن پر کھیلنا چاہیں گے یا کہ ایسی بیٹس من آر رونڈر یا کیپر اور رونڈر میں بھالنگ بھی کرتے ہیں کونسی بھالنگ کرواتے ہیں فاش بھالنگ کرواتے ہیں میڈیم فاس یا فول فاس میڈیم فاس میڈیم فاس صحیح اچھی بات آگے ایک اور نوجوان ان سے بات کر لاتے ہیں آج ہے بھئی تھرہ تھوڑا سا آگے آئیں گے ادھر بات کریں آپ سے بھی بیٹھ جائیں آپ کا نام نمان رتیف پڑھتے ہیں آپ یس میں بھی سیکنڈ ڈیر میں اچھا اسی بہی یہی انگرسی ہے سپیلیر کالیج کالیج میں کونسی جگہ کا کالیج ہے یہ اکبر چوک اکبر چوک کالیج میں ہے آجھا تو کب سے کھیلیں مجھے ون ایر ہو گیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں دراصل پاپا کی شرط تھی پاپا کی شرط تھی پاپا کیا شرط تھی پاپا کیا اچھے مارک سوا پھر کرکٹ سٹارٹ کریں گے تو وہی اچھے مارک سوا کالیج میں سکولرشپ پھر کرکٹ سٹارٹ گی صحیح یہ یعنی کہ آپ کے پاپا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں جی وہ خود بھی کرکٹر تھے جی جی اچھے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی عمر کے نوجوان ہے کچھ نہیں کرتے سارا گلیوں میں وارا پھرتے ہیں مارا ماری کرتے ہیں دڑائیں کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فٹنس اپنی ابر قرار رکھیں ٹھیک ہے گیم بھی کہتے ہیں گریب آدمی کیسے یہ ساری چیزیں خریدے گا تو پھر وہ کیا کرے فوٹبال کھیل لے یا کچھ بھی نہیں نہیں کچھ کلبز ہوتے ہیں کچھ کوچیز جیسے ہوتے ہیں جو آپ کا ٹیلنٹ دے کے آپ کو خود اپنے سے بھی سمان دیتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں ہوتے ہیں کچھ ایسے نہیں ٹیلنٹ تو اس وقت آئے گا جب آپ کچھ دو چار سال کھیل لیں گے بالکل فیجر نوجوان ہے اسے آنا ہو تو اگر اس کے پاس یہ کرکٹ کا سمان نہ ہو گریب ہو تو وہ اس کو فوٹبال کھیل لے نا جی یا کچھ سسی گیم تاکہ وہ فٹ ہونے نا اس کو پھر سٹری پر فوکس کرنا جی گورنمنٹس کو از اویر بر ہیں سٹری پر فوکس کرے بزنسمن بنے نہیں ساتھ وہ سید بھی تو اس نے برقرار رکھنی اچھی سید کے لیے بیوری ہے سید ہے تو آپ پھر ایکسرسائز کر کے برقرار رکھ سکتے ہیں وہ کرکٹ کے لیے بھی ایکسرسائز ہوتی ہے یہ تو ہے یعنی وہ اس کو چاہیے پارک میں آئے واقشاک کرے جوبگن کرے ایکسرسائز کرے یہ تو کمبرسری ہے ٹھیک ہے تو اچھا کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے کس طرح کا پلیئر بننا چاہتے ہیں اپننگ بیٹسمن اپننگ بیٹسمن یس صحیح تو آگر آپ بات کریں دنیا ہے کرکٹ کی تو آپ کو کون سا خلاڑی پسند ہے میرا آئیڈا ہے کین ویلیمسن نیوزیوینڈ کیپٹن صحیح تو اس میں کیا چیز پسند آئی ہے اس کا پرینگ دا بول ریٹ پرینگ دا بول ریٹ ٹائمنگ اور وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے اس طرح کی فضول شوٹے نہیں کھلتا چکوں واری ہے جیب سی ٹیکنیکلی کھلتا ہے یعنی آپ کا مطلب پچھ کے اوپر رہنا چاہیے کچھ دیر کھڑے رہنا چاہیے تاکہ ٹیم کو بھی سارا ہو اور کیپٹن بطور کیپٹن حوصلہ بڑے باقی آنے والوں کا یہ نہیں ہے کہ مارا ماری کی اور باگ گئے پیسکس کے ساتھ کھرنا چاہیے بنیادی کرکٹ کھرنے چاہیے اس لیے مجھے کافی ہٹٹاز اتنے پسند نہیں آئے کیونکہ بنیادی کرکٹ کھرنے چاہیے بک کرکٹ کھرنے چاہیے یعنی آپ کا مطلب ہے لائک ٹیسٹ کرکٹ لیکن اگر ٹی ٹونٹی ہوتا اس میں تو ٹائم نہیں ہوتا مجھے ٹی ٹن بہت میں ہیٹ کا ہوتا ہوں ٹی ٹن کو اچھا نہیں اچھا یعنی یعنی ونڈے اور ٹیسٹ ٹیسٹ کرکٹ یس چلے آپ بھی آ جائیں گے آگے تھوڑا سلام علیکوں نام بتائیں گے محمد مددد سے جسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی یہ کافی دیر سے کب سے یہ پریکشنگ سا رہے ہیں کافی دن سے تقریبا چار سال ہوگئے ہیں یوں ایسٹی میں میں امفل کر رہا ہوں جی سی یوں ایسٹی سے فیزیکس میں چار سال ہوگئے ہیں دیلی آتے ہیں جی ڈیلی آتے ہیں ایک سعید کرتا ہوں لیکن اگر کب کبھی محکو ملے تو کٹ کٹ بھی کھے لیتا ہوں لیکن آج کل بازو تھوڑا سا ہنفیٹ ہے کیا کیا ہوا بازو اور ایک سعید کرتے ہوئے گرگیا تھا او مائی گاڈ اس کو آپ نے دکھایا کہیں تاکر بگر اگر نہیں اتنی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ میں پہنے تو پھر بھی ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے نا بالنگ کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں ابھی کچھ نہیں کرتے ہیں بس جسٹ ایکسیج رگلر لی کرتے ہیں تو آپ کو کرکٹ پسند ہے فوٹبال بیڈمنٹن یا کون سی گیم کرکٹ پسند ہے کرکٹ پسند ہے ایک تو یہ ہے کہ کرکٹ پاپلر گیم بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں تو لوگ اس کی طرف زیادہ بائل ہوتے ہیں کھلاری کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہ بھی ایک بجا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو آپ کو کون سا پلیئر کون سا پسند ہے بابر آزا بابر آزا کیا وجہ کیا ہے اس کی کوئی سٹائلش پلیئر شاڈ اس کے اچھی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور کوچنگ بھی اچھی کھا لیتے ہیں اور الحمدللہ مطلب پر فارمس اچھی ہے مطلب پریشن کے لیے آتے ہیں لیکن بابر آزا اوورال پرفارم اچھی دکھاتے ہیں گوڈ پرفارم تو سرفراد کو کیا ہوا ہے اچھا پرفارم کرتے کرتے ہیں آپ کیا ہوگئے ہوتے ہیں کہ انہ کوئی ایشو لیکن وہ اپنی پرفارمس منٹین نہیں رسکے اور دیٹھ سوائے کہ ان کو جو ہے نا پوچ سے اٹھا دیا گیا جی آپ نے بات سن لی ہی وہ کہتے ہیں کہ پرفارمس ہی کسی بھی گیم کا حصہ ہے اگر پرفارمس ہوگی تو آپ اس میں رہیں گے نہیں ہوگی تو پھر آپ کا رہنا وہاں مشکل ہے یا تو بہت بڑی سفارش پرچی ہو تو پھر کچھ دیرے کے لیے سٹے کریں گے نہیں تو پھر یقینی بات ہے جو تماشا ہی ہیں وہ پھر اس کا سابد لیتے ہیں تو وہ آپ کو جانا پڑتا ہے فٹنس اور پرفارمس یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں یا ہم نے ایک بار پھر لینا ہے چھوٹا سا وقفہ آپ نے بارے ساتھ رہنا ہے واپس آنا ہے تو ہم آپ نے ایک دیرے پہ لے کے جانا ہے اس پارک کے وہاں ناشتہ کی طرح کا ہوتا ہے وہاں بزرگ بیٹھتے ہیں گپے کی طرح کی وہ مارتے ہیں اور ان سے بات بھی کریں گے آپ نے بارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین پرورم کے احتتام کی طرح بڑھ رہے ہیں آخری سیگمنٹ ہے بیڈ سپیشل میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں میں جہاں پہ مجود ہوں آئیڈیل پارک میں یہ ایک ڈیرہ کہلاتا ہے یہاں پہ روزانہ بزرگوں کی نوجوانوں کی محفل ہوتی ہے ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں لوگ یہاں جو آنے والے ہیں اور اس کے علاوہ انجائے کرتے ہیں اپنی اس لائف میں بھی ہم نے آپ کو ان سے ملوانا بھی ہے آپ کو ان کی باتیں بھی سنوانی ہیں آپ کو آپ نے بڑے گوھر سے سننا ہے اور دیکھنا ہے میں چلتا ہوں آگے پہلی شخصیت ہے میرے ساب پاس پر فیسر صاحب ان سے نام بھی پوچھتے ہیں اور باقی تعریف بھی لیں سامنے کو پر فیسر محمد باقر علی میرا نام ہے ابھی پڑھا رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں نہیں میں آج کل یو سی پی سے بھی ریٹائر ہو گیا ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں پڑھا تھا ٹھیک ہے آج کل ریٹائر لائف گوزار رہے ہیں ریٹائر لائف گوزار اچھے یہ پوارک میں آپ ڈیلی آتے ہیں جی جی تو اس کا مین مقصد کیا ہے مین دو مقصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ واک بھی ہو جائے اور یہاں پر کھولی فضاء ہے اور ساف ستری آکسیجن ہے صبح کے وقت وہ بھی حاصل ہو جائے اس کے ساتھ واک کے ساتھ ساتھ ٹاک بھی ہو جاتی ہے ٹاک بھی ہو جاتی ہے ٹاک اس ان معنوں میں ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ اچھے دوست بہن گئے ہیں یہاں پر اس دوران اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے تقریباً ہر موضوع پہ وہ بہت امدہ ہوتی ہے اور بہت لطف آتا ہے تو آپ کی طرح کے جو ریٹائر لوگ ہیں وہ بالکل مقلب زندگی سے ہٹ جاتے ہیں جو اس طرح کی ایکٹویٹیز ہیں واک ہے گفشہ پہ وہ نہیں لگاتے وہ ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کوئی نہیں یہ کیا وجہ ہے ان کے لئے پیغام میں سمجھتا ہوں ریٹائر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ریٹائر وہ ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن پہ تو وہ آ جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی سورس آف انکم اتنا زیادہ نہیں ہوتا ان کی بیٹیوں کے بچوں کی بھی بعض اوقات تعلیم مکمل نہیں ہوتی ان کی رہائش کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا اور ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کوئی جواب بھی کر لیں وہ ایک ٹینشن کا باز تو کرتے ہیں جواب کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں جن پر ذمہ داریاں ہیں کسی بھی نویت کی وہ پھر جو ہے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں نہیں یہاں پاتے ہیں میں اس لحاظ سے لکی ہوں کہ مجھے اس قسم کی جو ہے سوشل برڈن میرا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اس کی ذمہ داری کوئی اچھی نہیں ہے میں چونکہ فارغ ہوں ذمہ داریوں سے اس لحاظ سے صرف ایک بیٹے کی میں نے شادی کرنی ہو جائے گی تو میں اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہوں اس لئے اس کی فراغت کا بہترین استعمال جو ہے وہ یہ صبحیں ایکسیس کریں واہ کریں دوستوں سے گپ شپ لگائیں یہ بہترین ٹونک ہے یہاں پر جی بہترین بات کی انہوں نے کہ یہ صحت کا ایک ٹونک ہے صحت کے لیے حچی صحت گزارنے کے لیے مجھے صاحب وجود ہے یہاں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے پارکی اس کے یہ پریزنٹ بھی ہے نہ بتائیں گے پھر حافظ جنیل گجر آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ آپ نے حفظ کیا ہوا یہ بتائیں گے کہ کاروبار کیا کرتے ہیں ویسے زندگی میں ٹرانسپورٹ کا کام ہے ٹرانسپورٹ کا کام ہے پراپٹی کا بغیرہ ہے جی پراپٹی کا بسات کوئی پیغام اپنی عمر کے نوجوانوں کو اپنی عمر کے جو لوگ ہیں بیٹھے رہتے ہیں نہیں کرتے کچھ بھی ایکسیسائز نہیں کرتے کھانا کھالیتے بڑے بڑے مطلب کھانے کھاتے ہیں کھابے جیسے کہتے ہیں اور کھدے پوابے پراتھے تو پھر وہ حضم نہیں ہوتے تو بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیے میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب ہم کھانے کھا لیتے ہیں ہم ایکسیس نہیں کرتے جب بیٹھے رہیں گے یا لیٹے رہیں گے زیادی بات اب وہ حضم نہیں ہوگا جب وہ حضم نہیں ہوگا تو بیماریہ بنے گی جب بیماریہ بنے گی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا بہترین حل ہے ہاسپیٹروں خالی کریں پارک میں تشیفی جی مقصد کہنے کا پارک آباد کریں ہاسپیٹر بیران کریں آگے چلنا ہے شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حمید خان صاحب یہاں کی ہر دل عزیز شخصیت ہے اور ان کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ کسی ٹاپک میں بات کریں یہ شکلت نہیں کھاتے یہ ڈیفیڈ کرتے ہیں دوسرے کو سامنے کو خان صاحب یہ بتائیں کہ اتنا نالج آپ نے کہاں سے لیا ہے مولانا روم صاحب نے کہا تھا تمہیں کتابوں نے پڑھایا مجھے زمانے نے پڑھایا ہم نے زمانے سے پڑھایا لوگوں سے پڑھایا تو آپ نے صرف پاکستان کا زمانہ دیکھا ہے کافی ملک گھما ہوں کافی ملک نوکری کے لیے آٹا ڈھونڈنے کے لیے غریب آدمی ہوں مگر آٹا ڈھونڈنے ڈھونڈنے میں کافی مشکت کرنی پڑی گی تو آج کی یہ جو خلاعات ہیں کرونہ بھی بہت زیادہ ہے اور خلاوہ احتیاط وغیرہ میں آپ کے سوال کے علاوہ جو پارک کے مسائل ہیں ہمارے میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ بھئی ہمارے باتھروم میں سیپر نہیں ہے باتھروم کا پانی باند ہے اور ہزاروں کے یہ پورے ٹونشپ اور جوہر ٹون اور ادھر سی ون وغیرہ کو فیڈ کرتا ہے اور ایک بھی نلکہ نہیں ہے باتھروم میں ایک بھی ٹوٹی نہیں ہے اور یہ اتنی یعنی اتنے لوگ ہونے کے باوجود جوہنا باتھروم نہیں ہے یہاں پہ جی بڑی اہم اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں جیسے کہ حکومت نے یہ پارک بنائے تو اس کے اندر جو سہولتوں کا فقدان ہے انتظامیہ جو ہے اور بابک تیار ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں جس کے اندر یہاں کے مقامی ایم پی اے ندیر چوہان صاحب آئے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک سال کے اندر اس کو مسالی پارک بنا دیں گے اب ایک سال نہیں ڈیرھ سال ہو گیا ہے یہ پہلے مسالی پارک ابھی ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ مسائل پارک بن گیا ہے ان میں اتنے مسائل آگے ہیں باقی بھی بات مزید جاری رکھے جوہان صاحب کا جو مسئلہ ہے نا سر وہ صرف سیکٹری کو لکھانے تک ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے سیکٹری کو لکھا دیں گے یہ مسئلہ یہ مسئلہ اس کے بعد کوئی نہیں دوسرا ہمارا ٹریک جو ہے نا سر اگر اس میں آپ وہاں کر لے تو ایک ایک من مٹی لے کے ہم گھر جاتے ہیں اتنی مٹی ہے ٹریک میں کہ پوری جو ہے نا تباہی ہو جاتی ہے ہمارا تو یہ دو اہم مسئلہ جو ٹریک کا اور باتروم کا تو پیزن جتنا بھی جلدی کر دیں کوئی خاتون کوئی بندہ جو ہے نا میں موٹر سیکل لے کے یا تو پٹرول پم جاتا ہوں یا گھر جاتا ہوں جو ایک چھوٹا پشاب آگیا اندر بدبو ہے ویسے بھی بندہ اس عمر میں چلا جاتا ہے تو پشاب زیادہ آتا ہے شگر کا مریض ہوں تو جاہر بات ہے پشاب تو آئے گا جی آگے بات کرتے ہیں سلام علیکم نام تہیئے گا مالک سلام عمجد علی میرانی کب سے کر رہے ہیں میرانی صاحب پارک میں مجھے تکرون بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں بارہ تیرہ سال کیسا فیل کرتے ہیں بہت اچھا فیل کر رہوں ملول کے یہاں کی آبادی کے لیے یہ ایک توفہ ہے اگر اس کو توفہ سمجھ کر استعمال کیا جائے لیکن یہاں پر پانی کا فقدان ہے پلارٹ ہیں ان کے وہ سوکے ہوئے ہیں پانی نہیں ہیں درخت سو گئے ہیں واشروم کے بھی مسائل ہیں اگر ان پر توجہ دیے تو اس عوام کے لیے غنیمت ہے جی عوام کے لیے غنیمت ہے آگے چلتے ہیں محترم پہلے آپ نے دیکھا کہ یوگا کر رہے تھے اب یہاں بیٹھیں گپ شپ لگا رہے ہیں تو یہ کافی ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس صبح نام بتائیں گے چوی رشید میرا نام کام کیا کرتے ہیں کام کوئی بھی نہیں کرتے بہتیرہ ہے وہاں بیٹھ شڑتے ہیں کام بچے کرتے ہوگے کام بچے کرتے ہیں آپ انجائے کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں کیسا لگتا ہے یہاں 이 دوستوں میں بیٹھ کے آگے ایسا بہت اچھا لگتا ہے ہم آتے ہی اسی لئے ہیں کہ انجائے کرنے کے لیے سارا دن اچھا گلتا ہے سارا دن بہت اچھا گلتا ہمارا پہلے یوگا کرتے ہیں پھر قرآن پاک کی وہاں درست ہوتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں پھر یہ ایک گروپ ایسا ہے جتے انجائے کر لیتے ہیں جی یہاں پہ انجائے کرتے ہیں سلام علیکم جی شاہ جی کیا حال ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو بزرگ ہیں ان کے لئے پیغام دیں گے کہ وہ گھر میں بیٹھنے کی وجہ کیا کریں سیار ایکسرسائیز کیا کھٹے واگ کریں میں شوگر کا مریض ہوں واگ نے مجھے دعائی چھوڑا دی ہے ویری گوڈ ویری گوڈ وہ مسائل باکر صاحب سے بتائیں پارک میں مٹی کٹا پانی نہیں ہے یہ پریشانی ہیں یہاں سارے دوز اچھی ہیں مذہبی باتیں ملتی ہیں اچھا ٹیم گزرتے یعنی ہر طرح کا ٹاپک ہوتا ہے آگے چلتے ہیں رانہ صاحب پورا نام رانہ بہت شکر منج منج آپ سے درنا چاہئے نہیں یہ نہیں منج جب نام کے ساتھ لگتا اچھا تو یہ بتائیں یہاں پہ انجائے کرتے ہیں بیٹھ کے اب بھاک کے بعد آتے ہیں الحمدللہ جی تو خون تالہ ہو جاتا ہے بڑا خون تالہ ہو جاتا ہے اور طاقت آتی ہے اوپر ارادی بڑھتی ہے اللہ کا احسان ہے اچھا کوئی اپنی پرساند کا شیر کوئی لطیفہ کچھ چیت تو ذرا سنا ہے لطیفے سے بہت ہیں کون سا لطیفہ سنا ہے آپ جو سامین تک جائے اچھے طریقے سے کوئی اس طرح کا نام ایک مراسی تھا وہ کہتا تھا اپنے مرشد کے میرے گھر پہ ہیں جو لون مرچوں کا میں آپ کو دوں گا تو مرشد اس کے بعد چلا گیا پہ چلا گیا تو وہ اس کے سامنے لون مرچی لے گیا ہے وہ کہتا ہے بابا یہ اللہ کے گھر ساچ دیکھا یہ آپ کے گھر ساچ دیکھا پیٹا ہوں لون مرچی لے ہیں یعنی مرشد نے دال آگیا ہے مرشد نے دال آگیا ہے دیرہ 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 دوسرہ ہوئی ساڑے بارسہ باندے سی آج کلہ آنی رہا اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے جی ہماری دعا ہے جو بیمارہ ان کو اللہ صحیح دے آپ بتائیں نام بتائیے کا میرا نام ہے جی عبد الرشید میرا نام ہے چلیں اب کام کیا کرتے ہیں میرا سٹیچنگ کا ہے بیجنس ہے جی تو یہ جو مسواق ہے اس کا کیا فیدہ ہے لوگ یہ دیں تارہ مسواق آتے ہیں توڑ کے کرتے ہیں بتائیں گے اس کا فائدہ تو بہت ہے اس میں جو آپ جیسے آپ برش کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو اندر کے ہوتا ہے پانی وغیرہ بادی دوسرہ بادی وہ نہیں ہوتی اس سے کریں آپ فوراں آپ کو موں سے پانی پانی آئے گا یعنی کہ بادی نکل جائے گی خوشبو رہ جائے گی اور صحیح طریقہ سے دانت ساف ہو اور دانت بھی ساف ہوتے ہیں پیس سے اتنے دانت ساف نہیں اچھا آج کل کرونا کا محول ہے بہت زیادہ خوف زیادہ ہے لوگ آپ ماشاءاللہ جی سمر میں ہیں کچھ پیغام دے لوگوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے بیماری آتی جاتی ہیں بادری سے مقابلہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ آپ نے اچھا کیا میں بلکہ اس پر جاتا بھی تھا کچھ پارک کے مسائل کے لیے خان صاحب نے بھی اللہ کے بتا دی میں بھی بتانا چاہیے یہ دیکھیں یہ کرونا ایک وائی بیماری ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بندہ تو کوئی لاہنی خطا ہے یہ حقیقت ہے کس سے ڈرنا نہیں چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے جو زندگی موت لکھی ہوئی ہے جس جس کی اس سے آنی ہے تو اسی سے آنی ہے اگر اپنی آئی سے آنی تو آنی ہے دوسرا یہ ہے اگر آپ کیمرہ دکھائیں یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاؤں پہ مٹی دیکھیں گے مٹی لگ جاتی ہے یہ نہیں کچھا یہاں پہ ملازم ہے ان کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کوئی صحیح کام نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں دو چیزیں ہیں کرونا کا تو آپ نے بتا دیا جو ہمیں یہ کرونا ہے مٹی والا یہ بھی تو دور ہو نا یہاں یہ مٹی ہے پورے ٹرائک پہ نہ یہ پانی اس پہ ترونکتے ہیں اور نہ دوسرا اس پہ کیری ڈالتے ہیں انتظامیاں کہیں یہ ملازم نہیں بڑے جتنے بھی ہیں کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا بلکل نظر اندارتی ہوئے سامنے وہ بیٹھتے ہیں ٹریکٹر صاحب بیٹھے ہیں تنویر صاحب بیٹھتے ہیں باہر ہاں ان کو کہا ہے کہ یہ ٹرائک کا کچھ کر دیں اس پہ کیری وغیرہ ڈال دیں یہاں نہیں ابھی مسائل ہیں اگر آپ کے تو آپ اس پہ کیری ڈال دیں بلکل اثر نہیں پانی بلکل یہ چھ ماہ کے بعد اب ٹوول ٹھیک ہوئا ہے چھ ماہ کے بعد تب جب پودے سڑ چکے ہیں اگر آپ اس طرف جائیں تو دکھائیں پودے جلے سڑے پڑے ہوئے ہیں تو اب انہوں نے پانی کیا ہے لیکن واش روم وہ کہتے تھے کہ ٹوول جل گیا تھا وہ بنا لیا ہے چھ ماہ بعد چھ ماہ بعد سرکاری کام ایسے ہوتے ہیں جب وہ یہ کرکٹ کے پیسے لیتے ہیں جب گرونڈ بک کرتے ہیں تب تو ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا فوراں آپ بھی جاتے ہیں جو ٹائم دیا تو وہاں پہ بیٹھے ہیں جب ہم جاتے ہیں مسائل کے لیے تب یہ نہیں ملتے ہیں جی اگر ڈریکٹر ساتھ سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس پارک کی طرف خاص توجہوں دیں ٹیگے چلتے ہیں سابنے کو کوئی وضیفہ کر رہے ہیں آپ جی نہیں ابھی پڑھنے تھے کچھ وضیفہ وغیرہ نہیں نہیں بوچھ نہ ہو خیالی اچھا تھوڑا تھا اچھی بھی بولنا اور بتانا ہے کہ اگر کوئی وضیفہ کرنا ہو بطور مسلمان تو کون سا کرنا چاہیے صبح کے ٹائم دروت باگ پڑھنا چاہیے دروت باگ بیری گوڈ صحیح ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی ذکر کروں اپنا نماز صاحب سے پہلے پڑھیں دروت شریف پھر اس کے بعد پارک میں آئیں پھر آپ واقشاہ کریں ایکسرسائد کریں اپنی عمر کے مطابق پارک بھی آنا ضروری ہے بعض بابے بزرگ جو ہیں بابے سوری وہ جوان بننے کے چکر میں گٹے شٹے طرح بیٹھتے ہیں وہ ایسی چھلانگیں ان کے لئے کیا پیغام ہے کس طرح کی احساس آئی کریں اتیاب نچل اللہ ابنا بابے عورتوں کو دیکھ کے مستے ہیں جی وہ تو حص ہے نا اندر رہے گی وہ تو رہے گی آگے چلتے ہیں کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے آجیں یہاں پہ کچھن ہے تھوڑا سہیدھ رہے ہیں آئیے پہ بات کر لیں آپ سے بھی سامنے کے لئے سلام ورہاں منیر جویس سابری منیر جویس سابری ریٹائر ریلوے ملازم ویری گوڈ ویری گوڈ بزرگ ٹرینیں ساری زندگی جو ہے چلاتے ہیں میں کانٹے بدلتا تھا جو ڈبے چھنٹ کرتے ہیں ڈبے لاتے ہیں چھنٹ بغیرہ کرتے ہیں وہ تھا اچھا آپ سے ایک بڑی اہم چلے اچھا ہوگیا ریلوے سے آپ کا تعلق ہے تو یہ اتنے آسے کیوں ہوتے ہیں ریلوے کے یہ آئے روز مطلب ٹرینیں انٹھی جاتی ہیں جی آپ کی بات یہ ہے اس میں غفلت کا ایک ہوتا ہے ملازمین کو ریسٹ نہیں ملتا میکمے میں بھرتی کم لوگوں کو اس انداز میں بھرتی نہیں کیا جاتا نفری کم ہوتی ہے نفری بھی کم ہے ٹیکنیکل بھی نہیں ہے شفارشی لوگ شفارشی لوگ ہوتے ہیں کچھ پیسے لے کے ان کو بھرتی کیا جاتا ہے دو دو لاکھ تین تین لاکھ اچھا بعض افاق صاحب یہ کہتے ہیں کانٹے والے کی غلطی تھی بدلنا ایدھر کو ہوتا بدل اس نے ادھر کو دیا گاڑی ایدھر جانے کی دوسری طرف چھنے ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے اسٹیشن مارکٹر آرڈر دے گا ہمیں بتائے گا کہ پھلا نمبر آپ نے جناب علی کانٹا چینج کرنا ہے پھلا نمبر ٹریک پہ گاڑی آ رہی ہے تو وہ مین پہ آ رہی ہے لوپ پہ آ رہی ہے اچھا یہ بتائیں ستر سے پہلے یہ ہماری ٹرین پرافٹ میں تھی ستر تک بھی جی جی کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ چانے کتنے اکسارے میں چلی گئی کون سا دور دیکھتے ہیں صحیح چلا میں ایک سیاسی وہ سماجی ورکر بھی ہوں میں یونین کا عددار بھی ہوں ابھی عددار ہوں یہاں پر سیاست چلتی ہے ہمارے ٹپارٹوین میں محکمہ میں سیاست ہے سیاسی اقربہ پروی ہے سیاسی معاملات ہیں مختلف آپ کوئی یونین جماعت سلامی کی ہے کوئی یونین جناب پی ٹی آئی کی ہے کوئی یونین پیپلز پارٹی کی ہے کوئی نون لے کی ہے تو وہ مختلف سیاسی جو قوتیں ہیں وہ ان سے مفادات کے لئے کام لے جس وجہ یہ محکمہ جو ہے جب تک محکمہ سے سیاسی مداخلت ختم نہیں نہ ہوگی جب تک وہ محکمہ صحیح نہیں چاہتا صحیح نہیں ہوگا بات آپ نے صحیح کی مداخلت کی بات ہو رہی ہے مداخلت سیاسی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو کوئی بھی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی پازیٹیو ہونی چاہیے تنقید بھی ہونی چاہیے اپنی زندگی اتنی اچھی گزاریں اتنی صحت بند گزاریں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے کہ آپ کس وقت دنیا میں آئے اور کیسے چلے گئے لاغر زندگی بیمار زندگی کوئی مدانی ہے اس کا کوئی ذہکہ نہیں ہے کوئی اس کا آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمال لینے ہے لیکن اس کا کوئی فیضہ نہیں وہ ادھر ہی رہ جانے کفن کو کوئی جیب نہیں ہوتی لہذا ضروری ہے کہ اپنی صحت کی طرف خاص توجہ دیں ضرور کمائیں پیسے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لیکن اتنا جتنا کہ آپ کی صحت پر گھرہ نہ گزرے تو ساتھ آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا ہے تو کرونا ہر بندے کے اندر تھوڑا بہت موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رہا ہے میں بھی اس سے کوئی اتواق کرے نہ کرے کہ انسان کے دو طرح کے صحت کے یعنی جسم ہوتے ہیں بادی خورا اور اس سے ہٹ کے جو انسان زیادہ بادی خورا ہوتے ہیں ان کے اندر بلگم زیادہ بنتی ہے ان کو بادی والی چیزیں جو ہے ان سے اتناب کرنا چاہیے تو وہ جب اتناب کریں گے اور بادی ان کی ختم ہوگی تو یقینی بات ہے کرونا چھوڑ گے اس کا باپ بھی اس پر اثر نہیں کر سکے گا جب ہم یہ احتیاط نہیں کرتے ہیں نہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں صرف کیا کرتے ہیں لوش قسم کے کھانے کھالے تھے آپ یہ دیکھ لیں کھانے آ بھی رہے ہیں یہاں پہ لیکن یہ لوگ تو ایکسرسائز کرتے ہیں اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور کھانے کھالے تھے اس کے بعد آپ ایسی میں بیٹھے رہتے ہیں ایسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں دفتر میں یا اپنی دکان کاروبار پر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ محالہ وہ جو کھانا اندر ہوتا ہے وہ صحت کے لیے فیضہ دینے کے بیٹھتے ہیں نقصار پوچھاتا ہے اور آپ کو بیمار کرتا ہے صبح اٹھیں نماز پڑھیں ایکسرسائز کریں اللہ کا نام لیں اس کے بعد اپنا کاروبار کریں اور اپنی زندگی کے لیے کم بز کم چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ضرور نکالیں اپنے جسوں کو منشکت کے لیے اپنے بیت بانر شمیت آپ کو بیٹ سپیشل اجازت دیجئے گا اللہ حافظ